السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والی جہاں جہاں بھی امید کرتے ہیں خیریہ سو آمین تو ابھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو آج کل چکن گونیاں چلے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے وہ سب کو سہتیابی دے تو آج ہم نے سوچا کہ چکن گونیاں والوں کے لیے بناتے ہیں ایک ڈائیٹ جو ہیلڈی ڈائیٹ ہوگی اور پیٹ بھی بھرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اپنی ویڈیو میں کھانا بناوں گی آج گھر کے تو اس کے ساتھ ہی بناوں گی چکن گونیاں والوں کے لیے ڈائیٹ تو ڈائیٹ یہ ضرور بنائیے گا اور کھلائیے گا انشاءاللہ طاقت بھی آئے گی اور فائدہ بھی ہوگا تو ابھی ہمارے گھر کے کپڑے وغیرہ دھونے ہیں یہ چادر ہے یہ دیکھیں چادر وغیرہ ہم نے دھوکے ڈالی ہے اور یہ سامنے بھی چادر کپڑے وغیرہ یہ ڈالے ہیں دھوکے تو ابھی ہم یہ کپڑے وغیرہ بھی اٹھاریں گے اور گھر کا کام کریں گے جلدی سے چلتے ہیں کچن میں اور شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کام میں فارق ہو کے کچن میں آ چکے ہوں لیڈیز کا کام ہے روزانہ کچن کی حاضری دینا جب تک ہم کچن کی حاضری نہیں دیں گے ہمارا کچن رہے گا یہ دیکھیں میرا تو کچن ساف سترہ پڑا ہے سامنے دودھ کا بھگونا ہے اور ساتھی بن رہی ہے چائے اور بیٹے کے نئے بن رہا ہے دلیا پھیکا آپ لوگوں کو پتہ ہے وائرس چڑھا ہوا ہے تو ان کو بھی آ رہا ہے وائرس والا بخار تو ان کے موں میں چھا لے تو میں نے بنا رہے ہوں موں کی دال کا دلیا پھیکا موں کی دال ہوتی ہے یعنی کہ تھنڈی تو موں کی دال کا دلیا بنا رہا ہے ساتھی میں چائے اور ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے تو یہ تھوڑے سے ہمارے جو چھولو کی چامل ہے بریانی باہر سے لائے تھے وہ بچ گئے ہیں یہ میں نے سب رکھ دیا ہے اور ابھی شامکی کر رہے ہیں تیاری شامکے کھانے میں بنا رہے ہیں بھئی کھانا تو روز کا ہی بننا ہے سردیوں کی سوگات آ چکی ہے اور سردیاں نہیں آئیں تو یہ لے کر آگئے ہم گاجر اور یہ ہیں مٹر اور یہ ہیں میتھی یعنی کہ آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر گاجر آلو ہمارے فریج میں رکھے ہیں تو چلیں ساتھ ساتھ میں نکال لیتی ہوں آلو اور لائٹ ہماری ابھی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو نکال لیتی ہوں ساتھ میں اور فریج کو کرتی ہوں بند اور ساتھی میں رکھ لیتی ہوں یہ اب ہم کریں گے اس کی کٹن یہ بہت مزے کی اور بہت ہی لذہی لگتی ہے باسی روٹی سے تو بہت ہی مزے لگتی ہے تو ہماری نانی دادی یا امیوں کی تو بہت فیوریٹ ہوتی ہے تو اسی ہی میری بھی فیوریٹ ہے اور کس کس کی فیوریٹ ہے تو وہ مجھے کامن باکس میں ضرور بتائیے گا چلیں ہم یہ سبزی کے سارے کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر ریسیپی دیں گے کہ آلو مٹر گاجر کی ریسیپی کیسے بنتی ہے تو یہ میں نے میتھی کٹنگ کر لی ہے گاجر وغیرہ ساب رہتی ہے چلیں کچن میں چلتے ہیں اور بنانے رکھ دیتے ہیں مسا تیل ہمارا ختم ہو چکا ہے اور ابھی ہمارا کم ہے تو ہم آواز لگا لیتے ہیں اے تیل لے کر آ جانا بھئی تیل کم ہے ہاں تو کیا مطلب ہے ختم ہو گیا تو جلدی ہوا تو گھرے گھر میں تو ہوتا ہی ہے ختم جلدی کیا مطلب ہے پھیکتے تھوڑی ہم تیل کو یہ کیا بات ہوئی تو چلیں میں تیل کا بول دیا یہ تو ہر وقت کی لڑائی ہیں مرچیں نہیں مانگائیں ابھی تیز آئی ہیں ہماری پسی مرچ اور یہ آئی حلدی ادھر لسن دال دیا ہے اور تھوڑا سا ہم دالیں گے اس میں زیرا اور آئیل ہمارا کم ہے تو ابھی ہم اس میں آئیل میں یہ مسالہ ڈالتے ہیں پھر ہم مانگائیں گے آئیل اس کو رکھ اس کو رکھ دو کور کر دو اور اس کو رکھ دو بھون مسالہ ہمارا بھون چکا ہے دیکھیں ہمیشہ یاد دکھیں مسالہ اچھا بھون ہوگا تو کھانے میں ٹیسٹ ضرور آئے گا اگر آپ کو یقین آئے تو اپنے امی سے نانی سے دادی سے پھول سکتے ہیں دیکھیں یہ وائل پورا چھوڑ چکا ہے سب کو بری بلا سے بچائیں چگنگونیاں بہت خراب بیماری ہیں تو اس طرح سے آپ یہ دلیاں بنائیں اور اس میں اچھ خاصا یعنی کہ آدھی پیالی کے برابر آپ اس میں پودینو ڑھانیں پودینہ بھی تھنڈا ہوتا ہے مون کی دال بھی تھنڈی ہوتی ہے خوراک پوری ملے کی بڑا ہو بچہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سکین یہ خوراک بہت ضروری ہے تو اس کو چگنگونیاں میں ضرور پیا کریں اور خالے ہم اس میں میرچے نہیں ڈالیں گے کیونکہ موہ میں چھالے بھی اس وجہ سے بھی کھانا نہیں کھیا جاتا تو اس میں کرتے ہیں بھگا تو یہ ہو چکا ہے چگنگونیاں والوں کے سالنٹ یعنی کے دلیا تیار خوراکے ایک بہت اچھی خوراکے اور طاقتور بھی خوراکے تو اس کو ضرور بنا گئے اور ایک دو دفعہ دن میں ضرورت ہے تو میتھی تو میں نے یہ کٹنگ کر لیتی اب میں یہاں رکھ دیتی ہوں اور یہ گاجریں اتنی ساری ہیں یہ تھوڑی میتھی بچ گئیتی تو یہ میں نے میتھی اٹھا لی اور یہ میں چھوڑی اٹھا اور یہ میں گاجر کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور گاجر میں زیادہ سے زیادہ دوڑ آٹھے لگا آپ یقین کریے گا میرے ہاتھ کے سبزی بھی کھائیں گی تو آپ کو بہت لگے گی ہر ایک انسان کا عرق ہوتا ہے طریقہ بنانے کا اور میرا طریقہ بلکل مختلف ہے اور آپ کو ضرور آپ میرا طریقہ ہے امی اور راو جے سا کیونکہ جیسی ہوئی میری ریسیپی ہوتی ہے زیادہ تار میں آپ کو بنانے والے دکھانوں گے بنا کے پیزا یا شاہی ٹکڑے انشاءاللہ کسی بھی ریسیپی میں آپ کو شاہی ٹکڑے بنا کے دکھاؤں گے بہت سیمپل طریقے سے یہ میں نے کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہ مسالہ تو بھون چکا اب میں ڈالتی ہوں ہمیں پیالی نکال کے لیاتی ہوں ایک رکھے اپنا ایسا ہوتی بھائی تو یہ پیالی لیاتی ہوں ساہب نے کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہ بن لے کر آئی ہوں گاجر کاٹنے کے لیے اور یہ بھی گاجر والی شکل کتنی پیالی سی لگ دیا کلر بھی گاجری والا ہے اس میں میں کٹنگ کر لیتی ہوں کٹنگ کر لیتی ہوں پیمٹر اور مطر ڈال دیئے ڈال دیئے ڈال دنگو میں نے رکھے ہوئے میں نے سوچا یہ جو رکھے ہوئے نا وہ نکال لیتے ہیں اور پھر نئے والے نا پھر وہ چھیل کے رکھ دیں گے تو یہ میں نے کتہ پیارا لگ رہا ہے کلر دیکھیں کتہ خوبصورت کلر سے اچھا ہوتی ہے زائقہ زائقہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے زائقہ اچھا ہونا چاہیے اس پر میں کر دیتے ہیں انکہوار اب انشاءاللہ یقین کریے گا رزت میں کوئی جھوٹ نہیں بولا کر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہی ہر چیز معلوم ہے بہت مزے کا بہت ہی لازیز بنا اتنا ٹیسٹی بنائے کہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو گئے بہت مزے کا تو آپ لوگ پلیس یہ بنائیے گا اور باسی روٹی سے یا دوپیل میں کھائیے گا بہر ہی ٹیسٹی ہے تو چلیں اپنے ویڈیو کو میں یہی کرتی ہوں اور ملتی ہوں کسی نئی ریسی بی کے ساتھ یا پیارے پیارے ویلوگ کے ساتھ اللہ پیس